اس لئے کہ دیکھئے مسئلہ کیا ہے آج مسئلہ یہ ہے مسئلہ نہیں مسالہ ہو گیا ہے مقرر شائر سے چرتا ہے شائر مقرر سے چرتا ہے جبکہ دونوں ایک ہی میدان کے فیملی ہیں بھائی کے باہر میں گھر سے ایک ہی فیملی لیکن حیرت ہے اس بات پہ تاجب ہے اس بات پہ ایک ہی فیملی کے لوگ آپس میں سمجھ لیں اللہ ہمیں آپس میں محبت کرنے کی توفت اس لئے کہ محبت سے جو کام کریں گے انشاءاللہ کام کریں گے اور ہمیں تکمیل سکتنے چاہے گا اللہ ہمیں ایک دوسرے سے علماء اشورہ کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی بھی بات ہے آپ لوگ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اس لئے رشتداروں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہیں محبتوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں اور محبتوں سے پیش آئیں ممکن ہے کہ اسی محبت کی وجہ سے اللہ آپ کی مغفرت فرما دے ایک مومن اگر دوسرے مومن سے خوش رہتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرت اپنی محبتوں کا اظہار جس طرح سے آپ نے مجھ پر نشاور کیا اپنی محبتوں اسی طرح سے آپ اپنے آئے ہوئے اس ممان خطیب دیکھئے میں عمر میں ضرور بڑا ہوں لیکن یہ منصب میں مجھ سے بہت بڑے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے اور عالم دین جب کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے تو چالیس دن تک کے لیے جو ہے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قبروں سے سوچئے کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے تو جو عالم دین ہے اس کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں جو عالم دین ہے اس کا احترام کریں جو عالم دین ہے اس کی عزت کریں اس لئے کہ عالم دین کی عزت کرنے والا عالم دین سے محبت کرنے والا سچی عقیدت اور محبت کرنے والا انشاءاللہ تبارک تعالی جنت میں جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرمائے ہمارے اوپر رحم فرمائے اور تمام علماء کرام کا سایہ ہم تمامی غربائی اہل سنت پہ قائم و دائم رکھیں بس گزارش ہے کہ آپ ازاد میرے جملوں کو رسوہ نہ ہونے دیجئے گا میری باتوں کو آپ رسوہ نہ ہونے دیجئے گا اس لئے کہ آپ کے درمیان ایک معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں اور وہ مہمان جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کی محبتوں کا خواہش مند ہوتا ہے آپ کی محبتیں چاہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر مہمان دسترخان پہ بیٹھا رہے اور میزبان اٹھ کر کے چلا جائے یہ دستور کے خلاف ہے اصول کے خلاف ہے لہذا آپ سے گزارش ہے محبتانہ گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ ازاد بیٹھے رہے اور اپنے اس عظیم مہمان سے ملقات کریں جس مہمان کو آپ کو سننا ہے ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور عقیدت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور عقیدت سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں گزارش کر رہا کفیل بائی سے کہ کچھ اشعار سے نواز دیں اور ممکن ہے کہ آپ ان کے اشعار سن کر رک جائیں اور اس کے بعد اپنے مہمان خطیف سے ملقات کی سعادت حاصل کریں محترم سامین کرم میں نے احکام کی تعمیل کی اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے آمین کہہ دے آپ حضار اللہ ہماری حضری کو قبول فرمائے اور بالخصوص حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا محمد انتیاس صاحب قبلہ برکاتی کی عمر میں اللہ وے پناہ برکت اعطا فرمائے بول دیجئے بھائی ان کا سایہ تعدیر غربہ اہل سنت پہ تعدیر قائم و دائم برکھے